بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی آیوبر سرچ فیصل آباد ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ ارض کروں گا کہ دنبی سٹی کے لئے گندم میں کونسی ظاہر استعمال کی جائے کونسی بہتر ہے دیکھیں دنبی سٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اسی ایک جڑی بوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اب گندم میں سبرے کا موسم آنے والا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کلوڈینفاپ اور فینوکساپراپ جو ہیں یہ کافی کمزور ہو چکی ہیں ان کے ریزیسٹنس ڈیویلپ ہو چکی ہے اور یہ پوری طرح کام نہیں کرتی دنبی سٹی کے اوپر ایکزیل اور سرٹن پلاس جو ہیں ایکزیل زنجینٹا کی پرادکٹ ہے پینوکساڈین اب تو ای تھنک کہ اس کا پیٹنٹ سے ختم ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو یہ کچھ پر فارم کرتی ہے ایٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ تک اس کا ریزلٹ بھی ٹھیک ہے اسی طرح سرٹن پلاس جو ہے یہ کینزو کی پرادکٹ ہے اس کے اندر فینوکساپراپ کلوڈینفاپ اور ٹرالکاکسی ڈیم ہے تو یہ بھی ریزیسٹنس کو کسی آتا کور کرتی ہے لیکن ایکزیل is better than certain پلاس یہ میں آپ کو غرب کرتا ہوں کیونکہ certain پلاس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اقسام کے اوپر پتوں کے اوپر وہ نا پتوں کو تھوڑا سا جلاتی بھی ہے لیکن اتنا نہیں جلاتی کہ وہ روڑا پہ جائے کہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اتنا زیادہ نہیں نقصان دیتی لیکن ایکزیل کے مقابلے میں relatively phytotoxic ہے ایک تو یہ بات باقی ایکزیل جو ہے یہ زیادہ professional طریقے سے دنبی سٹی کو مارتی ہے certain پلاس جو ہے نا یہ کچھ زیادہ time لیتی ہے یہ بھی تقریباً ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں کہ clodina fab سے اب بچ جانا ہی بہتر ہے اگر کوئی بندہ مجبوراً clodina fab استعمال وہ کہتا ہے کہ بس یہی سب سے سستی ہے یہی کرنی ہے تو topic کر لینے چاہیے ابھی topic کے اندر جان ہے 60-70% تاک اس کے اندر جان موجود ہے تو پھر وہ کر لینے چاہیے ورنہ topic جو ہے نا وہ بھی سمجھے رہن اوٹ ہو چکی ہے phinoxaprab یا pumasoper کی تو آپ بات ہی نہ کریں وہ بالکل ہی وہ operative نہیں رہی وہ کام نہیں کرتی تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ axial ہو یا certain پلاس ہو یہ چاولی کو نہیں مارتی جو تھالے رئیے میں چاولی جو ہے نا یہ جنگلی جائی جائیسی جڑی بھوٹی ہے اس کو نہیں مارتی اس رہا بھوئی کو نہیں مارتی درانتی گاز کو نہیں مارتی تو باقی رہا کہ یہ زیریں جو میں نے ارض کی ہیں نا کہ axial استعمال کریں یا certain پلاس یہ جنگلی جائی دنبی سٹی دنب گاس وہ کافی اچھا مارتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ resistance کی وجہ سے دنبی سٹی اور سلائی سٹی کافی سخت جان ہو چکے ہیں تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے دنبی سٹی کو address کرنا ہے اس کو effectively control کرنا ہے اور صرف grass killer سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو axial یا certain پلاس جانا یہ ہی بہتر ہیں اگر آپ دیگر جڑی بوٹیاں بھی ساتھ موجود ہیں ان کو بھی تلف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی بجائے atlantus, isoprotoron یا metribuzin کو ترجیح دی جائے